ڈیلی ونگز جو ہیں ان کے صدر اور سیکٹری شہر کے فیصلہ باد یہاں پر موجود ہیں میں سپیشلی آتب کسانہ صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ بھی سٹیٹ پر تشریف لے آئیں میں سب سے پہلے قائد پنجاب جناب رانہ سناؤلہ صاحب کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس ایک اتنا ورکر کو شہر فیصلہ باد کے اندر مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کا موقع دیا میں ان کا جو اس اتنا کارگون کو پر اعتماد ہے میں ان کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری پارٹی کی طرف سے لگائی جائے گی وہ دور کوئی بھی ہو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہر اول دستہ کا قردہ دا کریں گے میں میر فیصلہ باد محمد رزاق ملک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں میں ملک نواز صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں شیخ اجار صاحب سٹی صدر مسلم لیگ نون کا اٹھویشن فیصلہ باگ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میاں عبدالمنان صاحب ٹریڈر ونگ کے سینٹر جو پریزیڈنٹ ہیں سینٹر پریزیڈنٹ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اس کے بعد رانا علی عباد صاحب ایم پی اے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میک حامد رشید صاحب ایم پی اے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میاں عرفان منان صاحب ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں راو عاشف رحیم صاحب سابق ایم پی اے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں خلیل تاہر سندو صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں آجی اکرم انساری صاحب دویجنل پریزنٹ پاکستان مسلم لیگ نون فیصلہ باد میں ان کو تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ عمجر صاحب جنرل سیکرٹی علماء مشاہد ونگ پنجاب میں ان کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چودری عثمان اشرف گجر صاحب زلائی پریزنٹ مسلم لیگ یوتھ ونگ فیصلہ باد میں ان کو ویلکم کرتا ہوں رانا منور صاحب دویجنل برائیس پریزنٹ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں علی رزا دوکر صاحب اڈیشنر جنرل سیکرٹی مسلم لیگ نون کارپریشن فیصلہ باد میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میرے بڑے بھائی چودری کاشف گجر صاحب میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قاسم فروض صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور میں قاسم فروض صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں